سو فائنلی یار اتنا زیادہ مطلب برائی کہنے کے بعد یا پھر کہہ لو کہ پیار سے ریکویسٹ کرنے کے بعد کہیں نہیں کہیں بجاج کے دماغ میں یہ بات آ ہی گئی کہ واپس سے بجاج کی پلاتینہ ون ٹین ای بیس کو لایا جائے تو لو آ گئی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ پہلے بھی بجاج کی ایک بہترین بائی پلاتینہ ون ٹین ای بیس جو ہے وہ بکا کرتی تھی لیکن لوگوں دوارا اگنور کر دینے کی وجہ سے اس بائیک کو کمپنی نے واپس سے بلا لیا یعنی کہ ڈسکنٹینیو کر دیا اور کہیں نہ کہیں جب ایسی دھیر ساری ویڈیوز پڑی جو کی خاص کر کے میں نے ہی بیس سے پچیس ویڈو ڈال دی کہ یار پلاتینہ کے ساتھ گلت ہوا ہے ای بیس کے ساتھ گلت ہوا ہے لوگ سمجھ نہیں پائے تو کیا ہوا ایک بار پرموٹ کرنے کی ضرورت تھی کمپنی کو تاکہ ہی وہ جان پائیں کہ ای بیس آخر کام کیا کرتی ہے لوگوں کے مند میں یہی آتا تھا کہ جب کوئی بائیک بھاگتی ہی نہیں ہے تو پھر اس میں ای بیس دینے کی ضرورت کیا ہے یقین مانو کہ پلاتینہ ون ٹین جو ہے وہ ہنڈڈ پار کر جاتی ہے ایک سو پانچ کی سپیٹ کو بھی پار کر جاتی ہے کچھ ریئر بندے ایسے ہیں فائب گیر ویلے ویرینڈ کو قریب ایک سو آٹھ کلومیٹر پر آر کی سپیور بھایا ہوا ہے اب آپ خود سے اندازہ لگا لو ایک ایسا انجان جو کہ ایو دس سی سی کا ہے اور خود ایک سو دس کی سپیٹ کو اچیف لگ بھک کر لے جا رہا ہے تو کیا اس میں ای بیس کی ضرورت نہیں ہے اصل میں جو بھی بائیکیں آپ ای بیس والی لیتے ہو ہائر سیگمنٹ کے بات کر رہا ہوں دیر سو دو سو دھائی سو پانسو آزار سی سی والی تو وہاں پر جو ای بیس کا ایکٹیویشن ہوتا ہے وہ قریب 5 سے 6 کلومیٹر پر آر کی سپیٹ پر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یعنی کمپنی بھی ان بائیکوں میں مانتی ہے کہ 5 سے 6 کی سپیٹ ہونے جانے کے بعد ای بیس کا آن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو میری یہ بات غلط لگ رہی ہو تو جائیے اپنی اس ای بیس والی بائیک جو بھی آپ کے پاس ہو آز کی ڈیٹ میں اسے ایک یا دو کی سپیٹ بریک مارو گے تو اس میں ای بیس ایکٹیویٹ نہیں رہے گا ای بیس کام نہیں کرے گا وہیں جیسے ہی اس کی سپیٹ پانچ یا آٹ ہو جاتی ہے ترنت اس کا ای بیس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو کیا جب کمپنیاں بڑی بڑی سیگمنٹ میں مان سکتی ہیں کہ ہاں ای بیس کی ضرورت ہے آٹ کی سپیٹ پر تو کیا بجاج جو ایک سو آٹ چلی جاری ہے وہاں پر آپ کو ای بیس کی ضرورت نہیں تھی خیر اتنی ڈیٹ ساری برائیاں کرنے کے بعد کمپنی نے واپس سے اس سے ری لانچ کیا ہوا ہے ابھی اس میں زیادہ چیزیں چینج ہو کر کے نہیں آئی ہیں ہاں ایک چیز ہے کہ پرائز تھوڑا سا ہائی ہو جوا ہے اب دیکھو کیا کر سکتے ہو انفریشن جو ہے وہ اتنا تیجی سے بڑھ رہا ہے اور ادر بائکوں کا بھی ریٹ اسی طریقے سے بڑھ رہا ہے صرف بجاج کی طرف سے یہ ریٹ نہیں ہائی ہوا ہے ہر ایک بائک کی انڈسٹری جیسا بھی ہے جو بھی ہے پرائز اپنے آپ انفریشن ریٹ کی حساب سے بڑھتے ہی بڑھتے ہیں تو اس بائک پر بھی اب آپ کو جو ابھی ای بی ایس والا ویرنٹ تھا اس میں آپ کو 32,224 روپے پے کرنے پڑیں گے ایک شو روم کے بات کر رہا ہوں لیکن جیسے ہی آپ اس کو آن روڈ کی بات کریں گے تو وہاں پر پرائز تھوڑی سی اور بڑھ جائے کیونکہ وہاں پر آپ کا انشورنس جڑ جائے گا اور آرٹیو جڑ جائے گا تو لگ بھگ 90,92,95,000 روپے تو اس کو جانا ہی جانا ہے تو 110 اسی کے سیگمنٹ میں یہ پہلی بائک بھی تھی جو دنیا میں کہیں پر ای بی ایس کے ساتھ لانچ ہوئی تھی اور لوگوں نے اسے اگنور کر دیا تھا خیر کوئی بات نہیں اس بار واپس سے آئیے پلیز اسے سپورٹ کریے گا اور ہو سکے تو اگر آپ ایسے کسی سیگمنٹ پر جا رہے ہو جہاں پر آپ کی سپیڈ آٹھ یا دس یا بیس سے زیادہ ہو رہی ہے تو پلیز ایر ای بی ایس کی طرف جاؤ بھائی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر ای بی ایس کہاں کام آتا ہے لوگ کہتے نہیں ہیں کہ میں موڑ پر تھا اچانک سے میری بائک سکٹ کر گئی بریک پر صرف ہاتھ رکھا ہوا تھا چاہے وہ ڈرم ہو چاہے وہ ڈسک ہو لیکن اس کیس میں اگر آپ کے پاس ای بی ایس والا ویرنڈ رہے گا چاہے وہ ڈسک دسی سی پلاٹی نہ ہو چاہے وہ دوڑھائی سو تیسی ڈیوک ہو نینجا ہو کچھ بھی ہو مطلب اگر آپ سپیڈ میں ہیں تھوڑا بھی تو آپ کی لائف وہ بچا کے دے گا تو ہو سکے تو یار لائف سیور بائکیں لو جس میں آپ کو کچھ سیفٹی فیچر ملتے ہیں یہ پہلا ہی ایک سیفٹی فیچر ہے جو آپ کو بائک دے سکتی ہے یعنی کہ ای بی ایس اس کے علامہ اگر کوئی سیفٹی فیچر آپ کو ملتا ہو تو وہ مجھے بتا دیجئے گا بائک میں اس سے زیادہ بڑی سیفٹی فیچر آپ کو نئے مل سکتا سب سے بیسک سیفٹی فیچر ہے آپ کا یہ ای بی ایس تو پلیز اگنور مت کریے گا اس بار جب یہ بائک واپس سے آئی ہے تو اسے ضرور سے پرچیس کریے گا بات رہی اس میں کچھ اور ویرنڈز کی تو یہاں پر آپ کو کوکٹیل وائن ریڈ مل جائے گا میں کلر ویرنڈ کی بات کر رہا ہوں سفائیر بلو مل جائے گا اور ایبونی بلیک یعنی کہ تین کلر آپ کو کمپنی کی طرف سے دیکھنے کو مل جائیں گے مائلیج وہی والا بہترین رہے گا اس میں ایبی ایس لگ جانے کے بعد مائلیج پہ کوئی پرابرم نہیں آئے گی کمفرٹ پہ کوئی پرابرم نہیں آئے گی سیفٹی پہ کوئی پرابرم نہیں آئے گی یہ ساری چیزیں آپ کو انہائنس ہو کر کہ ہی بس ملیں گی اور ایک چیز یہاں پر آپ دیکھو تو ڈسک کا جو سائز ہے وہ بھی کافی بڑا ہے یعنی کہ چھوٹی موٹی ڈسک نہیں دی گئی ہے بس کام چلا ہوئے ڈسک نہیں دی گئی ہے تو اس کو اپنے آپ رکھ لیجے تیسری چیز یہاں پر جو اس میں گیر ہے وہ چار گیر کا سسٹم نہیں ہے ابھی تک کچھ ایسی بائکیں ہیں جو ہنڈڈ سیسی میں چار سپیڈ کا گیر باکس دیتی ہیں بھائیس آپ کس زمانے میں جی رہے ہو پلاتینہ میں بھی آپ کو پانچ سپیڈ گیر باکس ملتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ پانچ گیر ملتے ہیں میں کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل ہو چکا تھا اسی کے ساتھ آپ کا جو اسٹر میکسٹر ہے وہ بھی تھوڑا تھا چینج ہوئا ہے جس میں آپ کو ڈیجٹل اور انیلوگ دونوں ہی دے دیا گیا ہے انیلوگ میں آپ کا سپیڈیو میٹر رہے گا باکی ساری انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو آپ کے ڈیجٹل اسٹر میکسٹر پہ دکھائی دیتی رہے گی چاہے وہ ریال ٹائم مائلیج ہو چاہے وہ فیول کیپیسٹی ہو چاہے وہ نمبر آپ گیٹس کون سے لگے ہو چاہے ٹائم ہو ٹریپ ہو جو کچھ بھی ہوگا آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو تو ہمید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پھلی جائے لائک ضرور کریے گا چلیے پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈو تو دیکھار پلیز خیال لگنا اپنا اور اپنی سبھی بائکس کا با بائی